دوستو دا لسٹ کی کہانی کنٹینیو ہے اگر آپ نے پریویس اپیسوڈز نہیں دیکھے تو صحیح سے سمجھنے کے لیے وہ دیکھ لے ہمارے چینل پر آپ کو وہ سب ہی مل جائیں گے تو اب بات یہاں تک آ گئی کہ مائیکل کو اس مسٹریوس کمپیوٹر پر کسی کے میسیجز ملے اب مائیکل کو لگا شاید وہ والٹ ہے اب اسے کیا جانکاری ملے یہ ہم آڈینس کو تو نہیں دکھایا گیا مگر اس بار جیسے ہی شروعات ہوتی ہے تو ہمیں جیک دکھایا جاتا ہے وہ ہیچ میں آتا ہے مگر اسے وہاں مسٹر لوگ بے ہوش حالت میں ملتے ہیں وہ بھی آرمری میں جیک جب اس کی مدد کرنے جاتا ہے تو پیچھے سے پاگل مائیکل گن لیے جیک کو دمکاتا ہے کہ وہیں پر رہو جیک جیک مائیکل سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے اصل میں مائیکل نے ہی لوگ کو بے ہوش کر دیا ہے مائیکل کا بھی گبرایا ہوا دب وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو بچانے جا رہا ہوں یہی ایک پیتا کی ذمہ داری ہوتی ہے میرے پیچھے مت آنا جیک اسے بہت سمجھاتا ہے کہ دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا دونوں مل کر اسے لاتے ہیں مگر مائیکل انکار کر رہا تھا جیک کہتا ہے تو کیا تم مجھے مار ڈالوگے مائیکل کہتا ہے کہ نہیں میں تمہیں یہاں اس آرمری میں بان کر دوں گا جیک کہتا ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کر سکتے مگر مائیکل جواب دیتا ہے کہ تم سب ہی پاگل ہو تم بہکاوے میں ہو سب ایسا بلکل نہیں جیسے تمہیں لگ رہا ہے شاید مائیکل کے کہنے کا یہی مطلب تھا کہ وہ کمپیوٹر جو دنیا کو بچانے کیلئے ہے اصل میں یہ سچ نہیں انہیں بے وقوب بنایا جا رہا ہے مطلب ایسا مائیکل سوچتا ہے اب سچ کیا ہے وہ تو ہم آرڈینس کو آگے ہی پتا جلے گا اب مائیکل جیک اور لوگ کو آرمری میں بند کر دیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے بیس منٹ کے بعد لوگ کو ہوش آیا وہ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا تو جیک بتا دیتا ہے کہ مائیکل بھاگ چکا ہے اور ہمیں یہاں بند کر دیا لوگ کو پیکر ہونے لگی کیونکہ اگلے چھ گنٹے میں کوئی نہیں آنے والا اور اگر علام شروع ہو گیا تو بٹن کون دبائے گا جیک کہتا ہے کہ شاید سوین آ جائے مجھے اس کے بینڈیجز چینج کرنے ہیں اب جیک مسٹر لوگ سے یہ بھی پوچھتا ہے کہ آخر مائیکل کے پاس گن کہاں سے آئی تو لوگ بتاتا ہے کہ اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اسے پریکٹس کرنی ہے اس لیے میں نے اسے دے دی بعد میں جیک وینٹیلیشن کے تروں نکلنے کی بات کرتا ہے مگر لوگ کہتا ہے کہ اپسوز جیک ہم وہاں سے نہیں جا سکتے میں نے کل ہی سے باہر سے سیل کر دیا تھا مجھے ڈرتا یہ راستہ سب کو معلوم ہے تو ایسا نہ ہو کہ وینٹیلیشن سے آ کر کوئی گنس چھرالے ایک بار کیٹ اسی راستے سے آئی تھی جب ڈیزمنٹ یہاں تھا جیک یہ سب سن کر کہتا ہے کہ واہ جون کیا آئیڈیاز آتے ہیں تمہیں اب ہم یہاں پانس گئے کبھی کبھی اور سمارٹ ہونا بھی بے وقبی ہوتی ہے مگر یہ لوگ لکی تھے کیونکہ بیچ پر دکھایا جاتا ہے کہ کیٹ سوئیر کے پاس آتی ہے اسے کہتی ہے کہ تمہیں اپنے بینڈیجز بدلنے ہوں گے سوئیر کیٹ سے پوچھتا ہے کہ کیا اب تم میری نرز بن گئی ہو تو کیٹ جواب میں کہتی ہے کہ میں نہیں بدل سکتی جیک کرے گا اسی لیے ہمیں ہیچ میں جانا ہوگا اور ٹھیک سمیں پر کیٹ سوئیر کو لے کے ہیچ میں پہنچ جاتی ہے تب علام بج رہا تھا کیٹ کو حیرانی ہوتی ہے کہ وہاں کوئی نہیں ہے سوئیر مذاق میں کہتا ہے کہ شاید وہ دونوں آئیس کریم لینے باہر گئے ہوں گے تب ہی کیٹ کو آرمری میں سے ان کی آوازیں آتی ہے کیٹ سمجھ جاتی ہے کہ وہ دونوں اندر ہے پہلے تو وہ کمپیوٹر میں کارڈ انٹر کرتی ہے سوئیر کمبینیشن پوچھ کر ڈور کو آپن تو کر دیتا ہے اس سمیں جیک ہتھیار لوٹ کر رہا تھا وہ لوگ کو بھی ایک گن دے کر کہتا ہے کہ ہمیں اس کے پیچھے جانا ہوگا یہ سنتے ہی سوئیر بھی گن لیتا ہے جیک اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو تو سوئیر کہتا ہے کہ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ جا رہا ہوں حالانکہ سوئیر ابھی صحیح سے ریکاور نہیں ہوا تھا مگر سوئیر کہتا ہے کہ مجھے ڈھر نہیں ویسے بھی میرا ڈاکٹر میرے ساتھ ہی رہے گا یہ لوگ ہتھیار لے کے ہیچ سے باہر آتے ہیں لوگ ٹریلز کا پیچھا کرتا ہے یہ لوگ اب نارت میں جانے والے تھے کیٹ کہتی ہے کہ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ آنا چاہتی ہوں مگر جیک اسے نہ آنے کا کہتا ہے کیٹ زیت کرتی ہے تو جیک اس پر چلداتا ہے کہ نہیں تم نہیں آوگی یہاں ہیچ میں کسی کا ہونا ضروری ہے جو اس بٹن کو دبائے اب کیٹ رک جاتی ہے اور یہ دینوں مائیکل کے پیچھے جنگل میں چلے جاتے ہیں کچھ آگے جانے پر سوئیر جیک سے پوچھتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے جیک پوچھتا ہے کس نے سوئیر پوچھتا ہے کہ کیٹ نے اس نے کیا کیا ہے جو تم اس پر اتنا بڑک گئے جیک جواب دیتا ہے کہ کچھ نہیں مگر وہ تانہ مار کے کہتا ہے کہ کیوں نہ تم واپس جاؤ دیکھو کیا میں نے اس کی پیلنگز کو ہرٹ کیا ہے تم ہی تو کہہ رہے تھے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں اصل میں جیک کے کہنے کا وہی مطلب تھا جب سوئیر بے ہوش تھا اور بار بار کہہ رہا تھا کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں سوئیر حیرانی سے پوچھتا ہے کہ کیا کہا تم نے مگر جیک جواب نہیں دیتا اتنے میں مستر لوگ رک جاتے ہیں اور سوئیر سے پوچھتے ہیں کہ سوئیر تم جہاں سے آئے تھے وہاں سمندر کس دشاں میں تھا تو سوئیر ایسٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے اب لوگ کے حساب سے مائیکل نورت میں گیا ہے مطلب وہ وہاں نہیں جا رہا جہاں سے یہ پہلے آئے ہیں مطلب جہاں ٹیل والے سروائیورز تھے اور آدھر کا خطرہ تھا یہ لوگ تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے مگر سوئیر جو بیمار تھا وہ تھوڑا آرام کرنے کے لئے کہتا ہے لوگ روک جاتا ہے جیک پوچھتا ہے کہ وہ ابھی بھی نورت میں جا رہا ہے لوگ کہتا ہے کہ ہاں شاید وہ کو گیا ہوگا یہی وجہ ہو سکتی ہے لوگ جیک سے پوچھتا ہے کہ تم کیا کرنے والے ہو جیک وہ جواب دیتا ہے کہ میں مائیکل کو واپس لانے والا ہوں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہو اگر وہ واپس نہ آنا چاہے جیک ہنستا ہے کہ میں اس سے بات کروں گا اسے واپس لاؤں گا لوگ کہتے ہیں کہ یہ دوسری بار ہے جب وہ وارٹ کے پیچھے گیا اور اب کی بار تو اس نے مجھے بے ہوش بھی کر دیا اس کے پیچھے ضرور کوئی وجہ ہوگی جیک میسٹر لوگ سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا چاہتے ہو ہم اسے ایسا ہی جانے دے بس کچھ نہ کرے لوگ کہتے ہیں کہ جیک ہم کون ہوتے ہیں کسی کو یہ کہنے والے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں دوستو آپ کو تو یاد ہی ہوگا جان لوگ جب ویلچیر پڑھتے تو اسے یہ بہت سننے کو ملا تھا کہ تم یہ نہیں کر سکتے تم وہ نہیں کر سکتے وہ مائیکل کے بارے میں بھی یہی سوچ رکھتا تھا کہ شاید اس نے اپنا کوئی پلان بنایا ہوگا اور شاید وہ کر سکتا ہے وہ وارٹ کو واپس لا سکتا ہے حالانکہ اس گریش سے پہلے جان لوگ کو بھی اسی نظریے سے دیکھا جاتا مگر آج دیکھیں نا آئی لینڈ پر سب سے قابل انسان خیر یہ لوگ ایک پہاڑی چڑھ رہے تھے سوئر سے پوچھتے ہیں کہ تم ایسا کیوں لگتا ہے تو سوئر کہتا ہے کہ شاید پہاڑی سے گھوم کر گیا ہوگا تب مسٹر لوگ اس بات کو اگنور کر کے اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ نام کیوں چھنا سوئر پوچھتا ہے کون سا نام تو لوگ بتاتے ہیں کہ میں نے منیپیسٹو میں تمہارا نام دیکھا تھا تمہارا نام سوئر نہیں ہے جیمز فورڈ ہے تو بتاؤ تم نے یہ نام ہی کیوں چھنا سوئر جواب میں کہتا ہے کہ اس سے تمہیں کوئی مطلب نہیں یہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ تب ہی نے گن فائر کی آواز سنائی دی دی ہے پہلے تو یہ ڈھر جاتے ہیں کہ شاید گولیا انہی پر چلائی جا رہی ہے مگر جیک کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید مائیکل خطرے میں ہے لوگ اسے کہتا ہے کہ جیک آگے مت بڑھو یہیں بیٹھ جاؤ مگر جیک اسی دشا میں باگتا ہے وہاں پہنچ کر انہیں کوئی نہیں ملتا بس گولیا دی اور پیڑ پر گولیوں کے نشان سویر کا کہنا تاکہ ساتھ گولیا چلائی گئی ہے لوگ گولیا دیکھ کر بتاتے ہیں کہ یہ مائیکل ہی ہے شاید وہ کسی پر گولیا چلا رہا تھا جیک کہتا ہے کہ شاید وہ آس پاس ہی ہے اس سمیں جیک سویر کی اور دیکھ رہا تھا وہ پوچھتا ہے کہ تم سچ میں یہاں مائیکل کو بچانے نہیں آئے ہو نا اپنے دشمن سے بدلہ لینے آئے ہو تو سویر جواب میں کہتا ہے کہ اس سے کیا پرک پڑتا ہے خیر یہاں اس جگہ رات ہو جاتی ہے لوگ کا کہنا تاکہ میں ٹریلز کو چکا ہوں شاید ہمیں واپس جانا چاہیے مگر جیک کہتا ہے کہ نہیں تم جان بوچھ کر نہیں ڈون رہے ہمیں مائیکل کو ڈوننا ہوگا لوگ کو غصہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت اچھے جیک میں گولیوں کی آواز سن کر تمہارے پیچھے باغا کیونکہ مجھے مائیکل کی پرواہ نہیں تھی لوگ اسے پیٹ دکھاتے ہیں تو جیک کہتا ہے کہ مجھے پیٹ مت دکھاؤ لوگ غصے میں کہتا ہے کہ میں یہاں سے جانے والا ہوں وہ واپس نہیں آنے والا اور تم بھی یہ جانتے ہو جیک جیک کہتا ہے کہ جانتے ہو جان جب بھی ہم نے کسی کو ایسے اکیلے چھوڑا وہ کبھی بھی واپس نہیں آیا یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے اور میری بھی تب ہی جنگل سے ایک اور آدمی کی آواز آتی ہے جو کہتا ہے کہ تم بلکل صحیح کہہ رہے ہو جیک یہ لوگ ڈر جاتے ہیں اور اسے نشانے پر لیتے ہیں وہ ان کے سامنے آتا ہے اصل میں یہ وہی آدمی تھا جو بوٹ میں آیا تھا اور والٹ کو لے گیا تھا وہ کہتا ہے کہ اگر تمہاری جگہ میں ہوتا جیک تو جان کی بات مانتا جیک پوچھتا ہے کہ اب یہ کون ہے تو صحیح اسے پہچان لیتا ہے کہتا ہے کہ یہ وہی کمبخت ہے یہ آدمی کہہ رہا تھا کہ اچھا یہی ہوگا تم سب اپنے ہتھیار پینک دو صحیح اس کی اور بڑھ رہا تھا اور اسے شوٹ کرنے والا تھا مگر جنگل سے گولی چلتی ہے اور سویر کو چھو کر نکل جاتی ہے اس کا مطلب کہ یہ آدمی اکیلے نہیں ہے یہ کہتا ہے کہ اچھا یہی ہوگا ہم شانتی سے بات کرے جیک پوچھتا ہے کہ مائیکل کہاں ہے تو یہ آدمی جباب دیتا ہے کہ مائیکل کی پکر مت کرو وہ ہمیں نہیں ڈونڈ سکتا جیک پوچھتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو تو یہ آدمی بتاتا ہے کہ میں شانتی سے بات کرنا چاہتا ہوں جیک پوچھتا ہے تم لوگ والٹ کو لے گئے تو وہ جباب دیتا ہے کہ والٹ ٹھیک ہے وہ ایک سپیشل بچہ ہے جیک کہتا ہے کہ تم کیا بات کرنا چاہتے تھے کرو یہ آدمی پوچھتا ہے کہ تم لوگ کب سے اس آئیلینڈ پر ہو جیک جباب دیتا ہے کہ پچاس دنوں سے یہ آدمی کہتا ہے کہ یہ لگ بگ دو مہینے ہیں مجھے ایک بات بتاؤ جیک تم کسی اور کے گھر جاتے ہو مہمان بن کر تو کیا تم اس کے ڈینر ٹیبل پر پاؤں رکھتے ہو اس کا سارا سامان خراب کرتے ہو گر کو گندہ کرتے ہو وہ کھانا کھاتے ہو جو اس کا ہوتا ہے سبھی دربازے کولتے ہو ایسے دربازے بھی جنہیں کولنے کی اجازت نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں نا کہ جب سے انسان نے سوچنا شروع کیا ہے تب سے اسے کیوریوسٹی ہو رہی ہے یہ تمہارا آئیلینڈ نہیں ہے ہمارا آئیلینڈ ہے اگر ابھی تک تم لوگ زندہ ہو تو صرف اس لیے کیونکہ ہم نے تمہیں زندہ چوڑا ہے جیک ہنستا ہے کہتا ہے کہ مجھے تم پر یقین نہیں وہ آدمی پوچھتا ہے کہ تمہیں کس بات پر یقین نہیں جیک تو جیک کہتا ہے کہ تم نے ایک آدمی کو شاید چھپایا ہے اس کے پاس گن ہے ہم اب بھی تم سے زیادہ ہے اگر تم لوگوں میں دم ہوتا تو تم ایک جاسوس کو نہ بیچ دیں ایتن کو تب وہ آدمی آواز دیتا ہے اور ان لوگوں کے آس پاس مشال لیے کافی لوگ تھے اس کا مطلب کہ یہ آدمی اس بارے میں تو بلکل جھوٹ نہیں بول رہا تھا کہ وہ اکیلا ہے یا اس کے پاس لوگ نہیں ہے سویر اور لوگ بھی یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں یہ آدمی آگے بتاتا ہے کہ اب دیہان سے سنو یہاں ایک لائن ہے اور تم کبھی بھی اس لائن کو پار نہیں کروگے اگر تم نے ایسا کوئی بھی قدم اٹھایا تو مجھے افسوس ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ غلط کریں گے اب اپنے ہتھیار یہیں چھوڑ دو پیچھے مڑو اور واپس اپنے کیم پر جاؤ جیک کہتا ہے کہ نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے تب وہ آدمی کیٹ کو لے آتا ہے اصل میں کیٹ ان کے پیچھے پیچھے آ رہی تھے اور ان لوگوں نے اسے پکڑ لیا اب یہ آدمی جیک اور باقی سب کو دھمکاتا ہے کہ یا تو میری بات مانو یا میں اس کے سر میں گولی مار دوں گا اس سمیں کیٹ کی حالت بتر دی سوہر کو بھی غصہ آیا تھا اور جیک کو بھی بہت کیونکہ اس نے اقل کی دشمن کیٹ کو ساب ساب کہا تھا کہ ہمارے پیچھے مت آنا یہ آدمی کہتا ہے کہ میں تین تک گھنوں گا اور اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو یہ ماری جائے گی اور ساتھ ہی تم لوگ بھی جیک مجبور ہو جاتا ہے یہ لوگ اپنے ہتھیار پینک دیتے ہیں مگر سوہر اس آدمی کی آنکھوں میں دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میری اور تمہاری بات ابھی ختم نہیں ہوئی اصل میں یہ سچ تھا کہ سائر مائکل کیلئے یہاں نہیں آیا تھا وہ اپنا بدلہ لینے آیا تھا یہ لوگ کیٹ کو دے دیتے ہیں اور پھر یہ سبھی مطلب ادرز جنگل میں کہیں غائب ہو جاتے ہیں دوستو ادرز کو ڈوننا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ کبھی بھی نشان نہیں چھوڑتے اس لئے انہیں ٹریک کرنا بہت مشکل ہے نہ تو مسٹری کو یہ کر پاتے ہیں نہ کیٹ اور نہ ہی خود جان لاک تو یہ بات ان ادرز کو کپی مسٹریوس بنا دی ہے اب باقی کریکٹرز کی بات کرے تو کیٹ کو جیک نے جب رہنے کا کہا تھا اس نے یہ کام ہرلی کو دیا تب جن یہ سب دیکھ رہا تھا وہ بھی مائکل کے پیچھے جانا چاہتا تھا مگر سن نے اسے روکا کہ تم کبھی میری بات نہیں سنتے اور بات میں پچتاتے ہو تو جن اپنی وائب کی بات مان کر اس بار کمانڈو مشن پر نہیں جاتا ویسے دوستو اگر آپ دھیان دے تو جب بھی ایسا کوئی مشن ہوتا ہے سعید کو یہ لوگ اپنے ساتھ ضرور لے جاتے ہیں مگر حال ہی میں شینن کی موت ہو گئی تو اس وجہ سے جیک سعید کو اپنے ساتھ نہیں لے گیا تب وہ ہیچ میں آتا ہے چارلی اور ہرلی کو ہیچ کی ذمہ داری ملی تھی ان سے سعید کو پتا چلتا ہے کہ مائکل وارڈ کے پیچھے گیا ہے اور ان کے پیچھے باقی سب مگر سعید کو اب پرق نہیں پڑتا کیونکہ یوں نو دوستو اب یہاں سے ایک بار پھر ہم پاسٹ میں جائیں گے جیک کی لائپ پر نظر ڈالیں گے تو ہمیں وہ سمیں دکھایا جاتا ہے جب جیک کے اور اس کے پیتا کے بیچ تقریباً سب کچھ ٹیک تھا ابھی وہ جگڑا نہیں ہوا تھا جس سے جیک کے پیتا اپنا لائسنس کو دیتے ہیں اور آسٹریلیا چلے جاتے ہیں ان کے سامنے کیس تھا ایک آدمی تھا جو کسی اور دھیر سے آیا تھا وہ پچھلے آٹھ سال سے ویل چیر پڑھتا وہ اپنا علاج کروانا چاہتا تھا جیک کے پیتا جب اس کے ریپورٹس دیکھتا ہے تو اسے ساب ساب کہہ دیتا ہے کہ تم ریکاور نہیں ہو سکتے اس آدمی کی ایک بیٹی بیٹی جس کا نام گیبریل آتا وہ کرس کو کہتی ہے کہ میرے پیتا آپ کے لیے نہیں جیک کے لیے آئے ہے کیونکہ اس نے ایک ایسی لڑکی کو ٹیک کیا جس کا ٹیک ہونا ناممکن تھا جیک کے پیتا کہتے ہیں کہ سرجری تو شاید ہی آپ کو ٹیک کر دے مگر کوئی میریکل ہی آپ کو ٹیک کر سکتا ہے جیک جب یہ سنتا ہے تو وہ نیکس ریس کو دوبارہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹیک ہے میں یہ کروں گا اس بات سے گیبریل آور اس کے پیتا خوش تو ہو جاتے ہیں مگر جیک کے پیتا نہیں کیونکہ وہ ایک چیپ سرجند ہے اس کے پاس ایکسپیرینس تھا اور اسے پتا تھا کہ یہ آدمی ٹیک نہیں ہو سکتا ایک مہینے تک جیک اس آدمی کے ٹیسٹ لیتا ہے ایک دن جیک کے پیتا آتے ہیں جیک کو سمجھانے کے دیکھو بیٹا انسان کی ایک حد ہوتی ہے اور اسے وہ حد کبھی بھی پار نہیں کرنی چاہیے تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو کوئی بڑی بات نہیں تھی مگر تم یہ برداشت نہیں کر پاؤ کہ اگر تم ناکام ہو گئے تو دوستو جیک شیپرٹ کے کریکٹر کو تو ہم اب کافی جان چکے ہیں یہ آدمی جب بھی بادہ کرتا ہے جب بھی کسی کام کو کرنی کی ٹان لیتا ہے تو وہ کر کے دکھاتا ہے مگر پھر بھی ہے تو انسان ہی اور انسان پرپیکٹ نہیں ہوتے تو جب جیک کسی کام میں ناکام ہوتا ہے تو اس بندے کو بہت تکلی پہنچتی ہے یہ برداشت بھی نہیں کر پاتا جیک کے پیتا جانتے تھے اس لئے وہ اپنے بیٹے کو سمجھانا شاہتے تھے مگر پھر بھی جیک یہ سرجری کرتا ہے دوستو یہ وہ سمیں ہے جہاں جیک اور سیرہ کی شادی ہو چکی ہے مگر جیک کی سمسیاں ہے وہ اپنے کام کی طرف زیادہ دھیان دیتا ہے اس لئے سیرہ اس کے ساتھ زیادہ خوش نہیں ہے شادی کے پہلے دن جیک نے سیرہ سے جو کہا تھا کہ شاید وہ ایسا پتی ثابت نہ ہو جو وہ چاہتی ہے یا عام طور پر جو ہوتا ہے اسے پتا تھا وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پائے گا اور اب وہی ہو رہا تھا نہ تو وہ اپنے پیتا کو خوش رکھ پا رہا تھا نہ ہی اپنی پتنی کو تو جیک کی لائب کی وار تو پہلے سے ہی لگ چکی تھی اور اب تو جیک اس سرجری میں بھی ناکام ہو گیا وہ آدمی مر جاتا ہے اس بات سے وہ بہت دکی تھا بہت غصہ تھا تب جیک کے پیتا آتے ہیں اسے شاند کرنی کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں بیٹا وہ ایک بڑا آدمی تھا چھ گھنٹوں تک تم نے اسے بچانی کی کوشش کی وہ مر گیا اب جانے دو جیک کہتا ہے کہ مجھے گیبریالا کو بتانا ہوگا تو کرس کہتا ہے کہ میں نے پہلے ہی اسے بتا دیا ہے اور وہ یہ دیش چھوڑ کر جا چکی ہے خیر جیک اس رات جب گھر واپس آ رہا تھا تو پارکنگ لوٹ میں اسے گیبریالا ملتی ہے جو رو رہی تھی جیک اسے ماں بھی مانگتا ہے مگر گیبریالا کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں تم نے ہمیں ایک موقع دیا تم نے کوشش کی ہمارے لئے اتنا ہی کافی ہے شاید جیک کو وہ پسند دی اور اسے جیک تو دونوں کس بھی کرتے ہیں مگر جیک جلدی وہاں سے چلا جاتا ہے وہ گھر آتا ہے سیرا اس پیشن کے بارے میں پوچھتی ہے تو جیک بتاتا ہے کہ وہ مر گیا اس کے بعد جیک سچ سچ بتا دیتا ہے کہ اس کے اور گیبریالا کے بیچ کیا ہوا دوستو یہ تو ہم جانتے ہیں کہ جیک کو سچ بولنے کی بیماری ہے وہ سیرا سے ماں بھی مانگتا ہے کیونکہ جیک کے ساتھ وہ خوش نہیں تھی جیک نہیں چاہتا تھا سیرا اسے چھوڑ کر جائے یا وہ اسے کسی چیز کی کمی محسوس کروائے یا وہ اس کے فیلنگز کو ہرٹ کرے مگر جیک کے پیتا نے بچپن میں اسے واقعی ایک اچھی سلاح دیتی کہ بیٹا تم ہیرو نہیں بن سکتے ہر کسی کو نہیں بچا سکتے ہر کسی کی مدد نہیں کر سکتے اور اس سچائی کو مان لو جیک بلکل بھی نہیں بتلاتا اس لیے سیرا اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور جیک اس سمیں بہت روتا ہے دوستو اب آتے ہیں پریزن کی کہانی پر اور اب یہ واپس اپنے کیمپ کی اور آ رہے تھے مائیکل انہیں نہیں ملا اور پھر سے وہی ہوا جیک اپنے مشن میں ناکام ہو گیا راستے میں کیٹ جیک سے ماں بھی مانگتی ہے مگر جیک زیادہ بات نہیں کرتا بس کہہ دیتا ہے کہ میری طرف سے بھی سوری اب کیٹ کا بھی پریشانتی بیچ پر پہنچ کر سویر کیٹ کو کہتا ہے کہ خود کو تکلیف مت دو تمہاری جگہ اگر میں ہوتا تو میں بھی ایسا ہی کرتا آخر میں جیک انالوسیا کے پاس آ کر بھیڑ جاتا ہے اس سے پوچھتا ہے کہ میں نے سنا ہے تم نے ان میں سے ایک کو مار دیا تھا مطلب ادرز میں سے اور تمہیں کاپ رہ چکی ہو انالوسیا جواب دیتی ہے کہ اب میں کاپ نہیں ہوں جیک کہتا ہے کہ ایک بات پوچھو ہے نا تو وہ کہتی ہے کہ پوچھو تو جیک پوچھتا ہے کہ کسی آرمی کو ٹرین کرنے میں کتنا سمیں لگے گا اور اسی سسپنس کے ساتھ اپیسوڈ کا دی اینڈ دوستو اب لگتا ہے کہ جیک آدرز کے ساتھ یوت کرنے والا ہے ہیچ میں ہتھیار بہت ہے ان کے پاس لوگ بھی ہے شاید یہی ایک آپشن بچا ہے چلیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے یہ کہانی کنٹینیو ہے چینل کے ساتھ جڑے رہی اور اپنی رائے ضرور دے